بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس انٹریو کوچنگ کلاس میں اسلامی سٹڈیز کو آگے بڑھاتے ہیں اسلامی سٹڈیز میں مختلف نویت کے سوالات پوچھے جاتے ہیں آج آپ کو تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے کی طرف لے چلتا ہوں اور اس حوالے سے کافی زیادہ سوالات ہوتے ہیں وہ آپ کا ہے سانحہ کربلا سانحہ کربلا آج ہمارا انٹریو کوچنگ کلاس اس واقعے پر مبنی ہوگا سب سے پہلے کربلا کا جو میدان ہے کربلا کا جو علاقہ ہے کربلا کا جو خطہ ہے یہ جو ریجن ہے یہ قدیم بابل میں واقع ہے یہ ایریا قدیم بابل کا عصہ تھا اور بابل عراق کا پرانا نام تھا عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بابل تھا اور عراق یا بابل کا علاقہ یہ انسینٹ سیولائزیشن سب سے قدیم سیولائزیشن تیزیب و تمدن کا مرکز رہا ہے کربلا کا علاقہ ہمیشہ جو قدیم تیزیبیں ہیں جو قدیم سیولائزیشن ہیں یہ کسی نہ کسی دریا کے قریب رہی ہیں مثلا آپ وادی میران کی سیولائزیشن کو لے لیں یہ دریا سندھ کے کنارے رہی ہیں اسی طرح آپ مہنجد جو داروں جو ہمارے سیولائزیشن ہے پاکستان کے یا ہڑا پا یہ دریاؤں کے قریب رہے ہیں دریائے بولان اور دریائے چناب کے کنارے اسی طرح آپ ایراک کی سیولائزیشن کو لے لیں دریائے فرات اور دریائے دجلہ کی کنارے رہے ہیں اور اسی طرح آپ یورپ اور امریکہ میں اکثر یہ دریائے ڈینو وغیرہ کی کنارے جو ہے وہ سیولائزیشن رہے ہیں کیونکہ پرانی زمانے میں لوگ کوشش کرتے تھے کہ وہ ایسی جگہ منتقل ہو جہاں پر پانی نیات آسانی سے دستیاب ہوں تو کربلا کے حوالے سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ علاقہ کربلا کا علاقہ یہ کس دریائے کے کنارے واقع تھا تو یہ دریائے فرات ہے دریائے فرات دو مشہور دریائے ہیں ایراک کے اسلامی تاریخ کی بھی مشہور دریائے ہیں دریائے دجلہ اور دریائے فرات تو دریائے فرات کی کنارے کربلا کا واقعہ ہوا اور کربلا کا جو میدان ہے وہ بھی دریائے فرات کے کنارے واقعہ ہیں اضرت امام حسین رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں کوفہ کے لیے روانہ ہوئے کب روانہ ہوئے 28 رجب 16 حجری کو 28 رجب کی 28 تاریخ تھی اور 60 حجری کا سال تھا یعنی حجرت کا 60 سال تھا اضرت امام حسین رضی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے کوفہ جا رہی تھے مکہ سے روانہ ہوئی مکہ سے کوفہ جا رہے تھے ایک مقام آتا ہے صفحہ کا مقام صفحہ کے مقام پر ایک شخص نے ایک تاریخی جملہ کہا اس لشکر میں شامل ایک شخص نے تاریخی جملہ کہا اور وہ تاریخی جملہ یہ ہے کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہیں یہ تاریخی جملہ کس نے کہا یہ تاریخی جملہ ایک نہایت مشہور شخص اور سیگی شیس پرسن فرزوک نے کہا تھا فرزوک نے اس حقیقت کی نشاندہی کی تھی کہ دل تو ان لوگوں کے آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہے اور ہوا بھی یہی ہوا بھی یہی جس کے وجہ سے جس کا اندیشہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بتیجے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بتیجے ہیں مسلم بن عاقل ان کی شہادت ان کی شہادت کی اطلاع ملی سب سے پہلے کربلا کی واقعی سے پہلے یہ شہادت کی اطلاع گویا اس عمر کا جو ہے وہ اظہار تھا کہ واقعی تلوار بن امیہ کے ساتھ ہے کوفہ والوں کی تو تعلبیہ ایک مقام ہے تعلبیہ تعلبیہ کے مقام پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے چچزاد مسلم بن عاقل کی شہادت کی خبر ملی سانہہ کربلا کب ہوا سانہہ کربلا کی فیکس ڈیٹ جو ہے وہ حجری اور کمری کلینڈر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلو محرم کی دس تاریخ تھی محرم کی دس محرم اسلامی سال کا پیلا مہینہ ہے محرم کی دس تاریخ تھی اس دن کو عاشورہ بھی کھا جاتا ہے عاشورہ عشر سے نکلا عشر کہتے ہیں دس کو تو محرم کی دس تاریخ تھی اور ایک سٹھ ہجری ہجرت کا ایک سٹھون ساتھ یہ تو روانہ ہوئے رجب آخری مئنوں میں آتا ہے رجب آہ یہ آخری مئنوں میں آتا ہے سال کے تو آخری مئنوں میں روانہ ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ ساتھ اور ایک سٹھ ہجری کا آغاز ہو رہا تھا کہ یہ واقعہ کربلا ہوا اس کو اس وی کلینڈر میں چینج کرتے ہیں تو اس وی کلینڈر آپ کا یہ آپ نے ٹکنیکل سوال ہے آپ نے بالکل یاد رکھنا ہے یہ بھی دس ہے اور یہ بھی دس ہے آپ انشاءاللہ بھولنے نہیں پائیں گے دس دس یہ بھی دس ہے دس دس چے سو اسی چے سو اسی یعنی دس اکتوبر چے سو اسی یہ آپ جب میچ کریں گے آپ پیچھے چلے جائیں گے گریگورین کلینڈر میں تو دس محرم عاشورہ کی تاریخ ایک سٹھ ہجری is equal to یہ برابر ہے دس اکتوبر چے سو اسی اس وی کے شہدہ کربلا جب شہید ہوئے بہتر جانسار امام مسلم کے ساتھ شہید ہوئے بہتر جانسار یہ شہید ہوئے تو ان کی لاشوں کی تدفین کر دی گئی لاشوں کی تدفین کس نے کی کس قبلے نے کی تو یہاں پر دو قبلے آباد تھے قبلہ بنو اسد یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے تدفین انہوں نے کی بنو اسد والوں نے اور ایک دوسرا قبلہ تھا جس کا نام اہل غازریہ تھا اہل غازریہ یہاں پر ایک علاقہ ہے غازریہ غازریہ کا ایک علاقہ ہے اہل غازریہ نے ان شہدہ کی تدفین کی کربلا کے حوالے سے آپ نے یہ واقعہ جو ہے وہ بولنا نہیں ہے ام المومنین ایک ام المومنین پوری تاریخ ازدواج متحرات میں ایک ام المومنین زندہ تھی کونسی ام المومنین زندہ تھی سانائے کربلا کے وقت وہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ ام المومنین ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی یہ بھی آپ کو بتاتا چلو جنرل نارج کا سوال ہے کہ حضرت اسلم کی ازدواج متحرات میں سب سے آخر میں کون فوت ہوئی تو وہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امم مسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بہتر شہید ہوئے ایک باقی رہے اور وہ بیمار تھے وہ حضرت امم مسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا ان کا نام امام زین العبدین کے نام سے مشہور ہے زین العبدین لیکن نام دوسرا ہے آج میں آپ کو نام بھی کلیر کروا دیتا ہوں یہ امام زین العبدین ان کا لقب ہے اور ان کا نام جو ہے وہ علی بن حسین ہے علی بن حسین ان کا نام ہے کربلا کا وقیہ انشاءاللہ اگر آج آپ میرے ساتھ اس ترتیب سے پڑھیں گے تو کبھی بھی آپ بولنے نہیں پائیں گے علی بن حسین ان کا نام تھا کافلہ حسینی یہ جو کافلہ روانہ ہوا آئی کافلہ حسینی بواتر جانسار اور تین تھی تو ان کے ساتھ بقاعدہ ایک موزن بھی تھا اور وہ راستے میں آزان دیا کرتا تھا موزن کون تھا حجاج تھا حجاج ابن مسروق ایک شخص ہے نہیت اچھی سوریلی آواز تھی حجاج بن مسروق اس کو بقاعدہ کسیس کے لیے لیا گیا تھا لیا گیا تھا آزان کے لیے حجاج ابن مسروق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک ساتھی جو تھے نحایت بہترین حفظ قرآن تھی اور اس کربلا کے موقع پر شب بر قرآن ازمالشان ایک شب میں ختم کرتے تھے اور کربلا میں آپ کے ساتھ شہید بھی ہوئے ان کی جو ہے وہ ان کی ٹیلنٹ کیا تھا یعنی ٹیلنٹ کیا سوالے سے بتاتا چلو حفظ قرآن تھی بہترین اور ایک شب میں ایک شب میں قرآن زمالشان ختم کرتے تھے اس سفر کے دوران وہ حضرت حبیب تھی حضرت عبیب ابن مظاہر حضرت حبیب یہ نام مجھے یاد آیا حضرت حبیب تو ان کا نام ہے والد کا نام ہے ابن مظاہر یا نام یہ سوال آپ بھی اکثر کیا جاتا ہے بتاتا چلو حضرت قاسم حضرت قاسم رضي اللہ تعالیٔ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ سے کون تھی یہ حضرت امام مصن کے فرضان تھی قسن کے فرضان تھی امام مصن رضی اللہ تعالیٰ کے عزیزیں ان کا بتیجے ہوئے امام مصن کے تین کی تینت بتیجے اس سفر میں امام مصن کے ساتھ thirteen یعنی عزیزیں انی کے تین بیٹے اس سفر میں آہраз in امام حسین حسین کے ساتھ تین بیٹوں میں ایک عزرت قاسم تھے ایک عزرت قاسم یہ اپنے نہیں بولنا ہے یعنی کون سے تین بتیجے شہید بھی ہوئے عزرت قاسم یہ عزرت امام حسن کے فرزن ہے نمبر ایک نمبر دو دوسرے فرزن تھے ان کے ساتھ کس کے ساتھ عزرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک کا نام ابو بکر تھا ابو بکر اور نمبر ترین تیسرے کا نام عبداللہ تھا یہ تینوں امام حسین رضی اللہ عنہ کے بتیجے ہوئے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند ہوئے دس محرم کو ایک خاتون نے بھی جام شہادت نوش فرمائی خواتین میں سے اس خاتون کا نام بتائے کربلا کی پہلے شہیدہ بھی ہے کربلا میں بہتر جانسار شہید ہوئے ایک عورت نے بھی شہادت پیش کی اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے حضرت امی وحب رضی اللہ عنہ حضرت امی وحب رضی اللہ عنہ نے اسمو کی پر شہادت نوش کی حضرت اسلام کی کون سے چچا زندہ تے کربلا کی واقعی اور انہوں نے ایک تاریخی جملہ بھی کہا اسمو کی پر جب کربلا کی واقعی کی ان کو اطلاع ملی تو حضرت عباس نے زندہ تے حضرت عباس رضی اللہ عنہ زندہ تے اور امی وحب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر انہوں نے یہ جملہ کہا اہ میری کمر ٹھوٹ گئی اہ میری کمر ٹھوٹ گئی تو یہ حضرت اسلام کی وہ چچا ہے جو مسلمان بھی ہوئے ہیں اور حضرت اسلام کو نہایت مترم ہے اور اس وقت زندہ تے کربلا میں کربلا کے سب سے پہلے شہید کا نام سب سے پہلے مرد شہید کا نام پوچھے جاتا ہے کربلا کے سب سے پہلے شہید کا نام مسلم مسلم ہے اور ان کے والد کا نام جو ہے عسجد عسجد ہے عسجد حضرت مسلم بن عسجد یہ وہ شہید ہے جو کربلا کے پائنیر ہے شہدہ میں یہ پہلے شہید ہے کربلا کے اچھا یہ پوچھا جاتا ہے لشکر یزیدی یعنی یزید کا جو لشکر تھا یزید کا جو لشکر تھا اس میں دو شعبے بنائے گئے تھے ایک میمنہ اور ایک میسرہ ان کی قیادت کن ملونوں نے کی میمنہ اور میسرہ میمنہ اور میسرہ ایک یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ارچرس ہیں یعنی جو تیرانداز ہوتے ہیں اور جو گڑسوار ہوتے ہیں ان کو میمنہ اور میسرہ کہا جاتا ہے کنوں نے کی تو عمر بن حجاج ایک شخص ہے عمر یہ عمرو لکا جاتا ہے پڑا جاتا ہے عمر عربی کا ایک قائدہ بتاتا چلوں جب یہاں پر واؤ آ جائے واؤ عمر کے ساتھ واؤ آ جائے تو یہ واؤ سائلنٹ ہوتا ہے اور یہاں پر جو پیش ہوتا ہے یہ بھی سائلنٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو یہ سمپلی جب یہ ختم ہوا اور یہ ختم ہوا تو یہ عمر رہ جاتا ہے عمر بن حجاج یہ شخص ممنہ جب کی دوسری شخص شمر شمر زل جوشن زل جوشن جوہی و مصرہ کی حیرت یہ حیرت ان لشکرون کی دس محرمو الحرام کو دس محرمو الحرام کو نمازی زوہر کی وقت یہ زوہر کی وقت ہے امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کے ایک ساتھین نحایت قربانی دی نحایت قربانی دی کربلا کے واقعے میں اس شخص کا نام سونے سے لکھا جانے کے مترادب ہے یعنی انہوں نے نحایت قربانی دی وہ سعید بن عبداللہ ہے وہ سعید بن عبداللہ رضی اللہ اس شخص نے امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کے لیے اپنی جان جو ہے وہ حتیلی کی نوک پر رکی حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساتھی زخمی ہوئے مگر شہید چے مہینے بعد ہوئے یہ بھی پوچھا جاتا ہے باقی تمام ایک اتر جو ہے وہ ایٹ دا سپورٹ شہید ہوئے جبکہ ایک ساتھی جو ہے وہ چے مہینے بعد شہید ہوئے اس کا نام سوار بن منعم تھا سوار بن منعم یہ واحد شخ ہے جو کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوئے لیکن چے مہینے بعد شہید ہوئے واقعہ کربلا واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کہ شہادت کا مشورہ یزید کو قتل کا مشورہ یزید کو کس نے دیا تھا کس نے کہا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے تو وہ جو ہے وہ مروان بن حکم ہے وہ کون ہے مروان بن حکم تو یہ وہ سوالات ہیں جو کربلا سے ریلیٹڈ ہے کربلا نہیت بڑا واقعہ ہے بڑا سا نہا ہے اور تاریخی اسلام میں اگر ہم تاریخ اسلام کو کنگال ڈالیں تو کربلا کے بعد امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے بعد جو ہے اسلام دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہوا اسی لئے اقبال کی تہن اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد اور حقیقت میں ان کی خون نے جو ہے وہ اسلام کی دوبارہ عبیاری کی آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے جو انٹریو سے ریلیٹڈ ہو آپ اس کو ایڈ دسپورٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں شکریہ